کہ اکثر ہم دوسری کے بارے میں جاننے کے لئے بہت اتسک ہوتے ہیں کہ پڑوسی کا گھر کیسے بن گیا اس کا بیٹا نوکری کیسے کرنے لگ گیا اس کو دھن کیسے آ گیا وہ کہاں آیا کہاں گیا کیا 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 پیا وہ ٹائلز کہاں سے خرید کے لائے پردی اتنا بڑھیاں کہاں سے لے آیا ہم پورا لیکھا جو کھا پڑوسیوں کا رکھنا چاہتے ہیں ہمارا دھیان اپنی اور ہوتا ہی نہیں ہم دوسری طرف دیکھتے چلے جاتے ہیں دوسری کو ہی دیکھتے چلے جاتے ہیں اور ہماری آئیو نکل جاتی سریر ملا تھا اپنے کو دیکھنے کے لئے اپنا کلیان کرنے کے لئے ہم نے پورا سمیں دوسری کو دیکھنے میں لگا دیا دوسری کے اپلبدیوں پر لگا دیا ہماری اپلبدی کچھ رہی ہی نہیں ہم نے اسی لیکھا جو کھا میں اپنا پورا سمیں گما دیا دھیان آپ کو اپنی اور لوٹاتا ہے دھیان کہتا ہے باہر کیا دیکھنا وہ تو ہجاروں بار سیکڑوں بار اسنکھوں بار آپ دیکھ چکے ہیں جب جب جنم لے کے دھرتی پر آئے ہیں آپ سنسار ہی تو دیکھیں ہیں اور پھر پھر وہی سنسار دیکھیں گے تو موکش کہاں سے گھٹی تھوگا اس لئے اب تو لوٹیے سوائم کی اور اب تو آئیے بھی تر جہاں انت شانتی ہے انت شکھ ہے اسے ہم سماؤں میں نہیں بان سکتے اس لئے ہم انت کہہ دیتے ہیں اتنی زیادہ شانتی تو جب ہم بھی تر لوٹتے ہیں تو پھر اس میں سہائک دھیان بنتا ہے اس لئے دھیان کی بات ادھیاتمی کے روپ سے بہت زیادہ ہے چونکہ دھیان جب ہم دھیان میں اترتے ہیں تو دھیان ہمیں باہر کے جگت سے ہمیں سمپرک کاٹ دیتا ہے جب ہم شبدوں میں اترتے ہیں تو ہمیں سنسار سے سمبند جوڑ دیتا ہے لیکن جب ہم دھیان میں اترتے ہیں تو وہ بھی تر سے سمبند جوڑ دیتا ہے جہاں جڑنا چاہیے اور جو وقتی بھی تر اتر آتا ہے وہ باہر کے لئے بھی بڑا ہی کلیانکاری بن جاتا ہے میں نے کہا کہ جو دھیان میں گہرے اتر جاتا ہے وہ کلیانکاری بن جاتا ہے وہ سماج کے لئے آدرس بن جاتا ہے وہ تپسوی بن جاتا ہے اور جو بھی تر گہرے نہیں اتر پایا وہ پھر پرپنچوں میں جیتا ہے وہ چگلی میں جیتا ہے ست سنگ چل رہا ہے باہر باہر دھیان چل رہا ہے باہر باہر اور ہمیں موقع ملہ ہم کسی کی نندہ میں لگ گئے موقع ملہ ہم کسی کی شکایت میں لگ گئے موقع ملہ ہم اپنی اپلبدیاں گنانے میں لگ گئے انہی باہرکریہ کلاپوں میں لگ گئے باہر کی خوبصورتی کیسے بڑھانی ہے ہم اس میں لگ گئے ہم یہ دھیان ہوتا ہے گھر کو ہم کتنا خوبصورت بنا سکیں ہر آدمی کا ایک سپنا ہوتا ہے ہمارا گھر بہت بڑھی آن ہو خوبصورت ہو ہمارے کپڑے خوبصورت ہو ہمارے گھر کے ایک ایک ڈیجائن بڑے ہی یونیک ہو اس پر ہمارا پورا دھیان ہوتا ہے پر کبھی یہ دھیان نہیں ہوتا کہ ہمارا من کتنا سندر ہو من خوبصورت ہو سکے اس پر ہمارا دھیان نہیں ہوتا نرمل من جنسو موہی پاوا موہی کپٹ چھل چھدر نہ بھاوا کہا تم مجھے پانا چاہتے ہو من کو نرمل کر لو من کو پویتر کر لو میرے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے تو من کو نرمل کر لو وہیں رام اپلپت ہے بھگوان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے مندروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے من نرمل ہو جائے من سندر ہو جائے ابھی ہم نے باہر کی سندرتہ کا دھیان رکھا ہے ابھی ہم نے شریر کی سندرتہ کا دھیان رکھا ہے من ہمارا گندہ بنا ہے جب ہم نئے گھر میں پرویش کرتے ہیں نئے سماج میں پرویش کرتے ہیں تو ہم گھوروانویت ہوتے ہیں کہ یہ میرا نیا گھر ہے پر ہم نے کبھی چیشٹا نہیں کی کہ نئے گھر کے ساتھ ساتھ ہمارا من بھی نیا ہو وہ پرانا من جو بیوادوں کے ساتھ چل رہا تھا وہ پرانا من جو جھگڑے کا کارن بن رہا تھا وہ پرانا من جو آپ کے گھر پریوار کو اتھل پتھل کر رہا تھا ہم اس کا تیاغ نہیں کر پاتے ہم گندہ من لیے چلے جاتے ہیں رامجی نے کہا پویتر من بنا لو دوڑنے کی آوشکتہ نہیں اور صدگرو کبیر نے تو کہا ہی ہے یہ من تو شیطل بھائی جیسے گنگا نیر پیچھے پیچھے ہری پھرے کہت کبیر کبیر وہ تو کہتے ہیں اگر اپنے من کو نرمل کر لیا پویتر کر لیا شیطل کر لیا گنگا کی طرح تو کیا ہوگا پھر آپ کو بھگوان کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے پھر بھگوان آپ کے پیچھے بھاگیں گے کیوں جانا بھگوان کے پیچھے پر ہم من کو ہی نرمل نہیں کر پاتے دھیان ہوتا ہے ستسنگ ہوتا ہے پر من میں پنا پنا وہی وکار جاگریت ہوتے ہیں سمیہ آنے پر کروڈ کر بیٹھتے ہیں سمیہ آنے پر کسی سے عرشہ ہو جاتی ہے نفرت ہو جاتی دھیان کا پرنام یہ ہونا چاہیے کہ جب دھیان میں آپ اتر جائیں تو بیوہارک جیون میں آپ کی پہچان سچ میں دھیانی کا ہو جائے لیکن اُلٹا ہوتا ہے جو جتنا بڑا دھیانی وہ اتنا زیادہ کروڈ ہوتا ہے جو جتنا بڑا ستسنگی اتنا زیادہ گھمنڈ ہوتا ہے دھیان کا ارث یہ ہے کہ بینمرتہ کے سکھر پر کھڑے ہو جائیں دھیان کا ارث یہ ہے کہ آپ پریم کے پراکاشتھا پر کھڑے ہو جائیں دھیان کا ارث یہ ہے کہ ست کا دیا بھی تر جل اٹھے دھیان کا ارث یہ ہے کہ اہنسا کے دیپ جل اٹھے ہوتا اُلٹا ہے دھیان کرتے ہیں ستسنگ کرتے ہیں پرینام اُلٹا آتا ہے باہری سندرتہ باہری ایشورج کا پورا خیال رکھتے ہیں پر بھیتر کا خیال نہیں آتا کوئی آدمی گھر سے باہر نکل رہا ہوتا ہے کبھی جانا ہو کبھی باہر تو جب تک وہ گھر میں ہے تو سادھارن کپڑے میں ہے کوئی کپڑا پھٹا بھی ہے تو زیادہ چنتہ نہیں ہے ننگے پیر ہے ایک گمچھی پہنا ہوا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں بیٹھا ہے کوئی بات نہیں اسے کوئی فکر نہیں ہے لیکن کہیں باہر نکلنا ہو تو وہ درپن کے سامنے جا کے چہرہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے کی نہیں بال ٹھیک ہے کی نہیں کپڑے چینج کرتا ہے تھوڑا کنگھی لگاتا ہے بالوں میں بند پڑے تو پرفیوم بھی چھڑک لیتا ہے کہ باہر جانا ہے جب تک بیٹھا تھا گھر میں سادھارن روپ سے تھا کوئی چنتہ نہیں کسی کو دکھا نہ تھوڑے لیکن جیسے ہی باہر جانے کی بات ہوئی وہ سجاوٹیں شروع کر دیتا ہے نہیں زیادہ تو تھوڑا تو کرتا ہی کرتا ہے بال ٹھیک ہو گئے کپڑے ٹھیک ہو گئے چپل بڑھیاں کوالٹی کا پہن لیا ہاتھ میں موبائل لیا تب نکلا صدگرو کبیر کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں نہیں کہتا کہ آپ گھر سے باہر نکلئے تو گوبر لگا کے نکلئے بڑھیاں ہیں آپ سوکشتہ سے نکلئے بڑھیاں کپڑے کے ساتھ نکلئے لیکن باہر کے درپن میں آپ نے جس پرکار اپنے تن کو دیکھا ہے آنکھیں بند کیجئے اور گیان کے درپن میں ایک بار من کو دیکھئے کہ اس من میں کوئی داغ تو نہیں ہم باہر جاتو رہے ہیں کہیں ہمارے من میں کوئی بکار تو نہیں ہے شریر میں کوئی داغ رہ جائے تو زیادہ چنتہ کی بات نہیں ہے کوئی ایک آدھ آدمی کہہ دے گا دیکھو کیسا ہے داغ لگا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا کچھ لیکن من میں کوئی داغ رہ گیا اور آپ اسی داغ کے ساتھ باہر چلے گئے تو تمام بیوادوں کو لے کے گھر لوٹیں گے جھگڑے کو لے کر گھر لوٹیں گے کہیں جھگڑ کا کارن بن جائیں گے کہیں بیواد کا کارن بن جائیں گے کہیں سنتولت ہونے کا کارن بن جائیں گے کچھ بھی اپدرب کا کارن بن سکتے ہیں اس لئے سنت کہتے ہیں آپ گھر سے جب باہر نکلئے تو کپڑے کو دیکھئے سریر کو دیکھئے ٹھیک ہے لیکن آنکھیں بند کر کے پانچ منٹ اپنے من کا درشتہ بھی بن جانا کہ ہمارا من کوئی داغ سے پرون تو نہیں ہے ہمارے من میں کوئی کچڑا تو نہیں ہے ہمارے ویچار میں کوئی کچڑا تو نہیں ہے یہ دھیان یہ دریشتی آپ کو پردان کرتا ہے یہ دھیان آپ کو درشتہ بناتا ہے من کا یہ دھیان آپ کو درشتہ بناتا ہے اپنے ویچاروں کا دھیان آپ کو دوسرے کا درشتہ نہیں بناتا ہے دھیان موڑتا ہے سویم کی اور اور بہیتر اس انت شکتی کو دھیان جاگریت کرتا ہے بچوں کے لئے دھیان کتنا انیوارج ہے یہ جب آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا سب کے لئے انیوارج ہے کچھ چیزیں یاد نہیں ہو رہی ہے چونکہ ہماری چیتنا شکتی ہماری جو یاداست ہے میموری ہے وہ کئی بھاگوں میں بٹا ہے بہرمکھ ورطی ہونے کے کارن تمام سنسار کے پرویرتیوں میں من رچ رہا ہے پچ رہا ہے ہم کچھ پڑھنا چاہتے ہیں کچھ گرھن کرنا چاہتے ہیں تو ہماری جتنی ہنڈیٹ پرسنٹ انرجی لگنی چاہیے جتنا ہمارا پریاس ست پرتیسط ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا وہ پانچ سے دس پرسنٹ ہو پاتا ہے اور ہم کچھ پڑھتے ہیں تو یاد نہیں رہتا بچے چھے چھے گھنٹے پڑھتے ہیں دس تس گھنٹے پڑھتے ہیں اور بعد میں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم دھیان میں اترتے ہیں تو چھے گھنٹے کے بدلے آدھے گھنٹے بہت ہو جاتا ہے آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ بھلی بھاں تیس سمجھ میں آ جاتا ہے سمرن میں آ جاتا ہے آپ کا مائنڈ کمپیٹر جیسا ہو جاتا ہے دھیان اتنا جروری جب میں چوتھیک اکشا میں تھا اور گردیو سدگریو سرہ بھلاس صاحب جی سے پہلی وار ان کا درسن کرنے کا سو بھاگ ملا تھا تو میں کون ہوں اور دھیان کیا ہے پستک میں نے لیا اتیوتساہ میں لیکن جب میں اسکول جاتا تھا تو کچھ کچھ پنے میں پڑھتا تھا اور میں اپنی دادی سے پوچھتا تھا دھیان کیسے کریں اور مجھے یاد ہے کہ اس عبستہ میں میں نے تھوڑا تھوڑا دھیان کرنا سیکھا اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ جس پد کو میں ایک بار دو بار پڑھ لیا وہ بھاو سہیت شمرن ہو جاتا تھا مجھے زیادہ رٹنا نہیں پڑھا کچھ چیزیں اس وجہ سے ماسٹر سکایت کرتے تھے گھر کے لوگ سکایت کرتے تھے ماسٹر سے کہ گھر میں یہ پڑھتا نہیں ہے ماسٹر کہتے تھے ہمیں دکت کیا ہے جب ہومورک پورا کر دیتا ہے جو کہتا ہوں سنا دیتا ہے تو مجھے دکت کیا ہے کیونکہ میں بیٹھے بیٹھے جو جتنا پڑھ لیتا تھا سن لیتا تھا شمرن ہو جاتا تھا آج بھی میں پڑھنے کا بہت زیادہ آدھی نہیں ہوں سنتا ہوں میں سنتوں کو سن لیتا ہوں تھوڑا موڑا کچھ پڑھ لیا باقی سن لیا کسی بھی گھٹنا کو کسی بھی واتاورن کو انبھاو کیا دیکھا پڑھا زیادہ میں پڑھتا نہیں کتابیں نہیں پڑھتا جاتا آج بھی اس کا پربھاو ہے کہ وہ چیزیں اکشارسہ مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے دھیان اتنا آپ کے جیون کو مجبوتی پردان کرتا ہے اتنی شکتی پردان کرتا ہے تو جب ہم گہرے اترتے ہیں دھیان میں تو ہمارا بیوہارک اور ادھیاتمک جیون بہت خوبصورت ہو جاتا ہے پھر ہم صرف باہر باہر کام نہیں کرتے جیسے ابھی باہر باہر چل رہا ہے ساری چیزیں باہر باہر چل رہی یہ باہر جو کچھ بھی ہے اس کا لکش ٹو کچھ ہونا چاہیے آپ نے بہت بڑھیاں سے دیئے کو سجایا بہت بڑھیاں سے اس کی ساری بیوستہ کی تو اس کا کچھ لکش ٹو ہونا چاہیے اس میں دیا جوتی جلانا بھی ہے اب دیئے کو سجا کے رکھ دیا جوتی جلایا ہی نہیں باہر کی ساری بہوتک چیزیں ساری تیاری ساری اپلوپدیاں اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم ادھیاتم کی اور بڑھیاں سے اگرسر ہو سکیں بھوک ہے روٹی کی بیوستہ کر لیجئے بھوک مٹا لیجئے کپڑے کی کمی ہے کپڑے کی بیوستہ کیجئے کپڑے پہن لیجئے پر جب سب کچھ پرن ہو جائے ادھیاتم کی یاترہ پر نکلیے دھرم کی یاترہ پر نکلیے اور وہ دھرم کی یاترہ ادھیاتم کی یاترہ میں کون ہوں یہ جاننے کی ہونی چاہیے جگت کیا ہے بس سمجھ لیجئے کہ اس سے ہمارا سمبند کیا ہے چھنک سمبند ہے آج ہے کل نہیں رہے گا اور اگلا پل رہے نہ رہے یہ کوئی نہیں جانتا آج جو کچھ بھی ہمارے جیون میں گھٹیت ہوتا ہے اگلا پل وہی ہوگا اس کی کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے اور اس کی کوئی سیما بھی نہیں ہے کہ بچے بڑھے جوان کس کو جانا ہے یہ ادھیکان سے لوگ بڑھاپے کی پرکریہ سے گجر کے جاتے ہیں لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑھاپے کی پرکریہ کو پار نہیں کرتے جوانی میں گجر جاتے ہیں کچھ تو جوانی کو بھی نہیں دیکھ پاتے بچپنے میں گجر جاتے ہیں کچھ تو بچپنا بھی نہیں دیکھ پاتے ششو عوستہ میں گجر جاتے ہیں اور کچھ تو دھرتی پر قدم بھی نہیں رکھ پاتے ماں کے گرف میں گجر جاتے ہیں سوچئے اتنا نصور ہے جیون پھر بھی ہم افراد تفریح میں لگے ہیں پھر بھی ہم بیوادوں میں لگے ہیں میں نے کہا یہ جیون ماتر قلیان کے لئے ملا ہے یہ جیون ماتر دھرم کی یاترہ کے لئے ملا ہے اگر دھرم کی یاترہ ادھیاتم کی یاترہ کے لئے ہم اپنے جیون کو لگا سکیں تو نشے ہی وہ انتشانتی ہم پاسکتے ہیں جو ہمارا حق ہے جس کے لئے شریر ملا ہے پر وہ ہی ہم نہیں کرتے باقی سب کر لیتے ہیں باہر کی ساری تیاری ہماری ہو جاتی باہر کا سارا پروند ہمارا ہو جاتا ہے بھی ترہم اچھوٹے رہ جاتے ہیں بھی ترہم کھالی رہ جاتے ہیں سوائم کو انتیم سمیں تک نہیں جان پاتے ہیں دھرم چلتا ہے ستسنگ چلتا ہے کہانیاں چلتی ہے کتھائیں چلتی ساستر پڑھتے ہیں مہاپرشوں کا نام جبتے ہیں سمیں سمیں پرشنتوں کا درشن بھی کرتے ہیں پر انت میں اس کا پرنام کیا آتا ہے اپنا اپنا نرکشن کریے جب گھر جائیے وشتر پر لیٹیے پانچ منٹ نرکشن کریے کہ آج تک ستسنگ اور دھیان سے ہم نے سوائم کو کتنا جانا ہے آج تک ہم نے میں کون ہوں اور شریر سے ہمارا سمبند کیا ہے اس کو ہم نے کتنا جانا ہے